اسلام علیکم سٹوینڈز آج کے اس لیکچر میں ہم لٹمس کے بارے میں جانیں گے کہ لٹمس کسے کہتے ہیں اور یہ ہم کس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاہے اورگینک کمشتی ہو یا انورگینک کمشتی ہو اس میں جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈ ہیں ہم نے موسٹ لی زیادہ تر ان کو تین مین کٹیگریز میں کلاسیفائی کیا ہے اور ہم نے ان کیمیکل کمپاؤنڈز کو ان کی کیمیکل نیچر کی بنیاد پر تین مین کٹیگریز میں کلاسیفائی کیا ایک ہمارے پاس ایسڈ ہے اور دوسرا گروپ ہمارے پاس بیس ہے اور تیسرا گروپ ہمارے پاس سالٹ ہے اب فیزیکلی طور پر کوئی کیمیکل کمپاؤنڈز ہمیں دے دیا جائے ہمارے سامنے کوئی کیمیکل کمپاؤنڈ رکھ دے اور بتائیں اور پوچھیں کہ یہ بتائیں یہ ایسڈ ہے یا بیس ہے یا سالٹ ہے اگر اس کے اوپر کوئی لیبل موجود ہے نام وغیرہ موجود ہے تو اس سے تو ہم بتا دیں گے کہ ایسڈ ہے بیس ہے یا سالٹ ہے لیکن اگر وہ کمپاؤنڈ اس کے اوپر کوئی نام وغیرہ نہیں ہے کوئی اس طرح کا سٹکر وغیرہ موجود نہیں ہے اٹیچ نہیں ہے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو فیزیکلی طور پر ہم ان کمپاؤنڈز کی نیچر کا پتہ نہیں لگا ساتے کہ یہ ایسڈ کی نیچر کا ہے یا بیسک نیچر کا ہے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تو کیمسٹ نے اسی چیز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے انڈیکیڈ کرنے کے لیے کیمیکلی طور پر پتہ لگانے کے لیے ان کی نیچر کا پتہ لگانے کے لیے وہ سپیسیوک کچھ کلٹ سبسٹانسز یوز کرتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اب کمپاؤنڈ ایسیڈ ہے یا بیس ہے تو ہم ان سبسٹانسز کو انڈیکیٹرز کہتے ہیں کیمسٹ جو ہمیں ان کی نیچر کا پتہ بتانے کے لیے جو سبسٹانسز یوز کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کس نیچر کے ہیں ہم ان کو انڈیکیٹرز کہتے ہیں انڈیکیٹرز اصل میں کلرڈ سبسٹانسز ہوتی ہیں جو ایسیڈک سلیوشن میں ڈالنے پر یا بیسک سلیوشن میں ڈالنے پر اپنا کلر چینج کر دیتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دیا ہوا سبسٹانس ایسیڈک ہے یا بیسک ہے اب ان میں سے ویسے تو بہت سے انڈیکیٹرز موجود ہیں لیکن جو کومنیسٹ انڈیکیٹرز ہے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ لٹمس انڈیکیٹرز ہے جس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ لٹمس انڈیکیٹرز ہوا یا اور جو بہت سے انڈیکیٹرز ہیں یہ سارے کے سارے کلرڈ سبسٹانسز ہوتے ہیں اور ان کو سپیسیفک پلان سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے یہ سارے کے سارے کلرڈ سبسٹانسز ہوتے ہیں اور ان کو سپیسیفک پلان سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے اور جب ان پلانٹس کے ان ایکسٹریکس کو جب کسی ایسیڈک سولوشن میں یا پھر کسی بیسک سولوشن میں جیسی ہی ڈال دیا جاتا ہے تو یہی کلر سبسٹانسز اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کلر جیسی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ جو کیمیکل پروپرٹیزن کی چینج ہو رہی ہے تو اس کیمیکل کمپاؤنٹس کی تو اسے ہمیں دوسرے کمپاؤنٹس کی کیمیکل نیچر کا پتہ چل جاتا ہے جس میں ہم نے اس کو ڈپ کیا ہوتا ہے یا یہ سولوشن ہم نے ڈالا ہوتا ہے اب ایسا ہی جو انڈیکیٹر ہے وہ لٹمس ہے لٹمس کو بھی ہم پلانٹس سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کلر سبسٹانسز ہوتے ہیں لٹمس کا لفظ اصل میں دو الفاظ سے مل کر بنا ہے لٹمس کا لفظ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے ایک لٹ سے ردہان دینا ہے ایک میرے پاس لٹر یا پھر ہم اس کو لٹ بھی کہتے ہیں اور دوسرا لفظ ہمارے پاس کہہ ہے موسی اب لٹر یا لٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم کسے کہتے ہیں جو لٹ کا مطلب ہوتا ہے کلر یا پھر ڈائی اور جو موسیز موسی ہوتا ہے یہ کس سے نکلا ہے یہ موسیز سے نکلا ہے تو یہ وہ سبسٹانسز ہوتے ہیں یا وہ کیمیکل کمپاؤنز ہوتے ہیں یا سلوشن ہوتا ہے جو ہم پلانٹ سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کلر سبسٹانسز ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کلر ان کا موجود سپیسیف کلر ہوتا ہے اور جب ہم ان کو ایسڈ میں پٹ کر دیتے ہیں اپنا کلر چینج کر دیتے ہیں بیس میں پٹ کر دیتے ہیں بیس میں ڈال دیتے ہیں تو بیس میں بھی جا کے کلر چینج کر دیتے ہیں ان کو لٹمس کا نام اس لئے جیا گیا ان کمپاؤنڈز کا کیونکہ پرانے زمانے میں ان ہی لٹمس کو شروع شروع میں کپڑے رنگنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا ان لٹمس کو حاصل کہاں سے کیا جاتا ہے کن پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے اس لٹمس کو لائکن سے حاصل کیا جاتا ہے یہ جو لائکنز تھے یہ پہلے جو کپڑے وغیرہ تھے اس کو رنگنے کے لئے استعمال کرتے تھے کپڑے رنگنے کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ یہ میں کوئی کلڑ سبسٹانسز موجود ہیں ان کے بعد انہوں نے اس کو انڈیکیٹر کے طور پر لینا شروع کر دیا اور انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا اسی طرح ہم جو ریڈ کیبیج ہے اور بلیک بیریز ہے اس کو بھی ہم ایزا انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ایسے کلڑ سبسٹانسز موجود ہوتے ہیں جو ایسیڈک سولیشن میں یا بیسک سولیشن میں ڈالنے پر وہ اپنی کیمیکل نیچر چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نیچرلی جو لٹمس آویلیبل ہوتا ہے جو لٹمس سولیشن ہے یہ لٹمس سولیشن اصل میں نیچرلی طور پر تین کلر میں پایا جاتا ہے ان کے تین کلر یہ دیپینڈ کرتا ہے نیچرل جو نیچرل ہوتا ہے اس کا کلر پرپل ہوتا ہے نیچرل والے کا کلر کیا ہوتا ہے پرپل یہ نیچرل ہے لیکن جب ہم اس کو ایسیڈ میں ڈال دیتے ہیں ایسیڈ میں ڈالنے پر پرپل کلر چینج ہو کر کس میں آ جاتا ہے ریڈ میں یہ ایسیڈ میں ڈالنے پر ہے لیکن جب ہم اس کو بیس میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پرپل کلر چینج ہو جاتا ہے بیس میں جا کے اس کا کلر بلو ہو جاتے بلو ہو جاتے اب ایسڈ میں جو یہ کلر دیکھا رہا ہے وہ ریڈ کلر دیکھا رہا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دہان دے ایسڈ میں جا کے یہ پرپل کلر چینج ہو کر اس کا ریڈ ہو جاتے تو پرپل کلر کا ریڈ میں آنا اصل میں ایک کیمیکل ریائشن ہوتا ہے ایسڈ کے بیچ میں اور ان لیٹمس کے اندر جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کیمیکل کمپاؤنڈ ان کے اندر کیمیکل ریایشن ہوتا ہے تو جو کیمیکل کمپاؤنڈ لٹمس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی نیچر چینج ہو جاتی ہے وہ کیمیکل ریایٹ کر جاتے ہیں لیکن اگر ہم بیس کی بات کریں یہ پرپل کلر جا کے بلو میں آ جاتے ہیں تو بیس میں بھی جا کے یہ کیا کرتے ہیں کیمیکل ریایٹ کرتے ہیں کیمیکل ریایشن ہو جاتے ہیں اور لٹمس کے اندر جو کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کی نیچر چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور لٹمس سولیشنز کے علاوہ ہمارے پاس مارکیٹ میں جو ایزلی جو ہم بات کرتے ہیں لیب میں یوز کرتے ہیں تو لٹمس سولیشنز سے ہم لٹمس پیپر بھی بناتے ہیں جو دو کلر میں استعمال دو کلر میں بنائے جاتے ہیں لٹمس کو تو ہم نے دیکھا کہ یہ تین کلر شو کر سکتا ہے پرپل ریڈ اور بلو پرپل والا کس میں ہوگا نیوٹرل میں ہوگا اور بلو والا بیس میں ہوگا اور ریڈ والا کس میں ہوگا یہ ایسیڈ میں ہوگا لیکن جو لٹمس پیپر ہوتے ہیں ہم ایک فلٹر پیپر لے لیتے ہیں اس کو لٹمس سولیشن میں ڈپ کر دیتے ہیں بھگو دیتے ہیں اس کو بھگویا جاتا ہے اچھی طرح اس کو گیلا کر دیتے ہیں لٹمس سولیشن میں اور پھر اس کے بعد اس کو باہر نکال کے ڈرائے کر دیا جاتا ہے ڈرائے کرنے کے بعد وہ جو فیلٹر پیپر ہے اب وہ لٹمس پیپر بن جاتا ہے اور پھر ہم اس کو ایزا انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کر دیا یہ لٹمس پیپر دو کلر میں آویلیبل ہوتا ہے لٹمس سولیوشنز کا تو ہم نے کہا وہ تو تین کلر میں ہے تین کلر اس کے ہو سکتے ہیں لیکن لٹمس پیپر دو کلر میں پایا جاتا ہے ایک ہمارے پاس کے ہے ریڈ کلر ہے ریڈ لٹمس پیپر جس کو ہم کہتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کے ہے بلو لٹمس پیپر اور یہ ہمارے پاس کے ہے بلو لٹمس پیپر اب اگر بلو لٹمس پیپر کو آپ بیس میں ڈالیں بیس میں پٹ کر دیں ڈپ کر دیں تو اس کا کلر بلو ہی رہتا ہے چینج نہیں ہوتا لیکن اگر اسے بلو لٹمس پیپر کو اگر آپ ایسیڈ میں ڈالیں ایسیڈ میں پٹ کریں تو ایسیڈ میں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے ریڈ تو بلو لٹمس پیپر ایسیڈ میں جا کے ریڈ ہو جاتا ہے بلو لٹمس پیپر بیس میں جا کے بلو ہی رہتا ہے نو کلر چینج کوئی کلر چینج نہیں ہوتا اسی طرح اگر ہم ریڈ لٹمس پیپر کی بات کریں اگر ہم ریڈ لٹمس پیپر کو ایسیڈ میں ڈپ کریں تو اس کا کلر ریڈ ہی رہتا ہے کوئی کلر چینج نہیں ہوتا لیکن اگر ہم اسی ریڈ لٹمس پیپر کو بیس میں پٹ کریں بیس میں ڈپ کریں تو بیس میں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے بلو آ جاتا ہے ہے جیسی میں نے ریڈ لیٹمس پیپر کو ایسیڈ میں ڈپ کیا ہے یا ریڈ لیٹمس پیپر کو میں نے ایسی سولیشن میں ڈپ کیا جہاں پہ اس کا کلر ریڈ ہی رہا چینج نہ ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ کمپاؤنٹ کونسا ہے ایسیڈ ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ ریڈ لیٹمس پیپر کو میں نے ایسی سولیشن میں ڈپ کیا جس میں جا کے اس کا کلر بلو ہو گیا تو جیسی کلر بلو ہوا تو وہ والا سبسٹانس وہ والا کمپاؤنڈ سلیشن کا ہوگا وہ بیسک نیچر کا ہوگا اسی طرح اگر بلو لیٹمس پیپر آپ کے پاس آویلیبل ہے لیب میں بلو لیٹمس پیپر اگر آپ سلیشن میں ڈپ کر دیتے ہیں جس کا پتہ لگانا ہے کہ ایسیڈ ایک نیچر کا ہے یا بیسک نیچر کا ہے تو وہ جا کے اگر ریڈ کلر کا ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایسیڈ ہے لیکن اگر بلو لیٹمس اگر آپ کے پاس بلو ہی رہا تو وہ کونسا کمپاؤنڈ ہوگا بیسک نیچر کا ہوگا تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹمس پیپر کا ہم نے دیکھا دو کلر میں آویلیبل ہے اور اس سے بھی ہم آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کونسا سلیشن ایسیڈ ایک ہے کونسا سلیشن بیسک ہے ان کی نیچر کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں اب ذرا دھیان دینے کہ یہ جو لیٹمس پیپر ہے یہ ایسا کیا اس میں موجود ہوتا ہے یا لیٹمس سلیشن کے اندر ایسا کیا موجود ہوتا ہے جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہا تھا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سلیشن یا جو سلیشن آپ کو دیا ہوئی ہے اس سے بیسک نیچر کا کلر چینج کیوں ہو جاتا ہے اب جو اس کے اندر لیٹمس سلیشن کے اندر جو ایکٹیو کمپاؤنڈ ویسے تو بہت سے کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جو کلر شو کرتے ہیں لیکن جو سب سے اہم ہوتا ہے جو واضح دور پر ہمیں کلر چینج کر کے دیکھاتا ہے وہ سیون ہائیڈروکسی فینوکسا زون ہے سیون ہائیڈروکسی فینوکسا زون یہ کمپاؤنڈ ہاں ہمارے پاس موجود ہے سیون ہائیڈروکسی میں جو او ایچ گروپ ہے ہائیڈروکسی یہ او ایچ گروپ کو ریپریزنڈ کرتا ہے اور فین بینزین کو ریپریزنڈ کرتا ہے اور اوکسا اوکسیجن کو ریپریزنڈ کرتا ہے اور ایز کہیں پہ بھی آجائے یہ نائٹوزن کو ریپریزنڈ کرتا ہے اور اون اوکسیجن کا کاربن کے ساتھ دبل بونڈ کو ریپریزنڈ کرتا ہے تو یہ والی چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جو ہم یہاں پہ اب دیکھیں گے کہ کون کونسی چیزیں موجود ہیں اس کے اندر اور یہ فارمولا ہم لکھ دیتے ہیں اور ایسے ڈیک اور بیسک دونوں میں ہم اس کی بات کر لیتے ہیں سیبن ہائیڈروکسی فین اکسازون کو ذرا دیکھیں کہ یہ اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ بنزین رنگ ہے میرے پاس جو ابھی ہم نے بتا ہے یہ بنزین فین ہو گیا اور اس کے پاس یہ او ایچ گروپ ہے یہ والا گروپ او ایچ ہائیڈروکسی گروپ آ گیا اور پھر آگے ہم ایک رنگ بنا دیتے ہیں یہ رنگ ہم نے بنا دیا یہاں پہ نائٹلوجن گروپ آ گیا جو کہ یہ ایس کسے کہتے ہیں نائٹلوجن کو کہتے ہیں یہ نائٹلوجن آ گیا اور یہاں پہ اس کا ڈبل بانڈ ہے اور یہاں پہ آ جائے گا اوکسیجن اوکسیجن آ گیا او ایکس جس کو ہم اوکس یہاں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو فارمولے کی بھی سمجھ آتی جائے اور پھر اس کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک اور رنگ بنا دیتے ہیں یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے اب یہ والا گروپ یہاں پہ موجود ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کاربن ہے اور یہاں پہ اس کا کیا ہے ڈبل بانڈ آکسیجن کے ساتھ موجود ہے یہ والا جو میں نے کمپاؤنڈ بنا یہ سیون ہائیڈروکسی فینوکسازون کمپاؤنڈ کا سٹرکچر ہے اور یہ نیوٹرل سولیشن میں یا نیوٹرل سولیشن ہم لیتے ہیں لٹمس کا سولیشن نیوٹرل ہے ابھی ہم نے نہ اس کو ایسڈ میں ڈپ کیا نہ ہم نے اس کو بیس میں ڈپ کیا تو نیوٹرل ہے نیوٹرل میں یہ اس کا کلر کیا ہوتا ہے پرپل کلر ہوتا ہے میں یہاں پہ اس کو شو کر دیتا ہوں نیوٹرل میں اس کا کلر کیا ہے پرپل ہے اب میں نے جب اس کو ایسیڈ میں ڈپ کیا تو ایسیڈ میں ڈپ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسیڈ سولیشن کون سا سولیشن ہوتا ہے ایسیڈ ایسا سولیشن ہوتا ہے یا ایسیڈ وہ سبسٹانس ہوتے ہیں جو سولیشن میں جا کے پروٹون دونیٹ کر دیتے ہیں تو ایسیڈ والی سولیشن میں میں نے اس کو ڈپ کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ پروٹون بہت زیادہ ہوں گے جیسی میں نے اس کو ایسٹ والی سولیشن میں ڈپ کیا تو فرق کیا گا کیونکہ یہ پروٹون ہے یہ پروٹون جا کے اس نائٹروجن کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں گے اور یہ نائٹروجن جو کہ ایمائن کا نائٹروجن ہے یہ ایمائن والا جو نائٹروجن ہے یہ جا کے اس کے ساتھ پروٹون آٹیچ ہو جائے گا اور اس پر پلس چارج آ جائے گا اور یہاں پہ کیمیکل چینج آ جائے گا وہ کیمیکل چینج آنے کی وجہ سے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اب یہی سٹرکچر میں یہاں پہ لکھتا ہوں چینج کو دیکھتے جانے بنزین دیں گے ساتھ او ایچ ہے اور یہاں پہ یہ آ جائے گا یہ نائٹروجن ہے اور یہ اکسیجن ہے اور ایک اور یہاں پہ رنگ بناو یہاں پہ میرے پاس کاربن ہے اور یہ دبل بونڈ ایسک اور یہ آ گیا یہ یہی کمپونڈ میں نے بنایا ہے لیکن چینج کہاں پہ آ رہا ہے چینج یہاں پہ آ جائے گا یہ یہاں پہ اس کے ساتھ آ کے پروٹون اٹیچ ہو جائے گا اب ایسڈ میں ڈالنے پر اس کا کلر کیا ہوا ریڈ کیونکہ اس کے اندر کیمیکل چینج آ گیا لیکن اگر آپ یہاں پہ کوئی بیس ڈال دیتے ہیں بیس ڈالیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیس کا کیا کام ہوتا ہے وہ پروٹون کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ہائیڈروکسل آئین ڈونیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسی یہ ہائیڈروکسل آئین ڈونیٹ کرے گا یا جب پروٹون ایکسیپٹ کرنے کی بات کریں گے تو یہاں سے یہ پروٹون نکلنا شروع کر دیں گے یہ اس او ایچ آئین کے پاس جانا شروع کر دیں گے اور یہ واپس نیوٹرل ہوتا جائے گا اور نیوٹرل ہوتا کس میں آ جائے گا پرپل کلر میں تو جیسی ہم نے بیس کو ڈالا تو کیا ہوا پروٹون کم ہونا شروع ہو گئے اب یہ کس کا ایفیکٹ ہے بیس کا ایفیکٹ ہے پروٹون کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور او ایچ آئین بڑھنا شروع ہو جائیں گے اب یہ جو پروٹون کم ہو رہے ہیں تو یہ پروٹون یہاں پہ پہلے زیادہ دسولوشن میں یہ پروٹون کھینچ لیتے ہیں اور یہ آکے نیوٹرل میں آ جاتے ہیں اب یہ کنڈیشن ہمارے پاس کس میں یہ کلر کس میں چینج ہوا ہے یہ ہم نے ایسڈ میں دیکھا اب ہم اس کو بیس میں بھی دیکھتے ہیں بیس میں ذرا آ جائیں کہ بیس میں اس کا کلر کیا ہوگا کس طرح یہ کام کرے گا تو بیس میں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے جب اس کو بیس میں پٹ کر دیا ہم نے اس کو بیس میں پٹ کر دیا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیس میں پٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیس کا کام ہی کیا ہوتا ہے پروٹون کھینچ نہ ہوتا ہے پروٹون کم کرنا ہوتا ہے مائنس مطلب کم کرنا پروٹون کم کرنا یہ بیس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اب بیس کہاں سے لے گا یہ جو بیس ہے اس کے ڈالنے پر اس کے پاس اس سیون ہائیڈروکسی فینوکس آزون کے پاس یہاں پہ پروٹون موجود ہے یہ والے پروٹون Huracusa یہ والے پروٹون یہ لاس کرنا شروع کر دے گا یہ ایفیکٹ یہاں پہ جو ایفیکٹ آئے گا یہ بیس میں آئے گا اور نائٹوزن پہ جو ایفیکٹ آئے گا یہ ایسیڈ میں آئے گا جو چینج آ رہا ہے یہ والے ایچھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ کیا آ جائے گا فینولیٹ آئین بننا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں structure ڈرا کر دیتا ہوں یہ ہے میرے پاس اور benزین لنگ میں ڈرا کر دیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں یہ نائٹروڈن ہے اور یہ اکسیجن ہے اور یہ اس کا ڈبل بانڈ اور پھر یہ آ جائے گا کاربن سیجن یہ ایفیکٹ آ جائے گا اب جو چینج آ رہا ہے وہ چینج کہاں پہ آ رہا ہے چینج کو ذرا دیکھیں آپ لوگ یہ چینج یہاں پہ آ رہا ہے یہ یہاں پہ چینج آ رہا ہے یہاں پہ جو پروٹون تھے وہ کیا ہوئے وہ بیسنے لے لیے یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس پروٹون کام ہوتے گئے اور یہ کمپاؤن اب یہاں پہ جو ہائیڈرکسل گروپ تھا وہ ہائیڈرکسل گروپ چینج ہو کر فینولیٹ آئین میں کنورٹ ہونا شروع جائے گا اب اگر ہم اس کا ریورس دیکھ لیں یہاں پہ میں اگر کوئی ایسٹ ڈالنا شروع کر دوں تو ایسٹ کیا کرے گا پروٹون کو انکریز کنا شروع کر دے گا جیسی پروٹون انکریز ہونا شروع جائیں گے ایڈ ہونا شروع جائیں گے تو پروٹون سلوشن کے اندر بڑھیں گے وہ پروٹون آکے اس کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں گے جیسے ہی میں نے ایسٹس کو ڈالنا شروع کر دیا تو ایسٹس پروٹون کو بڑھائے گا انکریز کرے گا اور یہ واپس کس میں آنا شروع کر دے گا اس نیٹ پل میں پرپل میں آنا شروع کر دے گا تو ہم نے یہاں پہ جو چینج کو دیکھا وہ چینج یہاں پہ کہے گا یہ اس ایریا پہ چینج آ رہا ہے تو اس کا کلر کیا جائے گا بلو کلر آئے گا اور کس میں آئے گا بیس میں اس طرح ہمارے پاس چینج آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو ایسٹس میں ڈپ کر دیتے ہیں تو ریڈ کلر ہو جاتا ہے بیس میں ڈپ کر دیتے ہیں تو بلو کلر ہو جاتا ہے اور نیوٹرل کا کلر کیا ہوتا ہے پرپل کلر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب ذرا ہم اس کے رینج کو دیکھیں پی ایچ رینج کی بات کریں کہ اس کا پی ایچ رینج کیا ہوتا ہے اب پی ایچ رینج میں اگر ہم بات کریں تو کس جگہ پہ جا کے یہ کلر چینج کرنا شروع کر دیتا ہے جو پی ایچ رینج ہے وہ پی ایچ رینج ایک ہمارے پاس ہے زیرو سے لے کر فور پوائنٹ تری تک پی ایچ اور پھر اسے آگے ہے فور پوائنٹ تری سے لے کر ایٹ پوائنٹ زیرو تک یا ایٹ پوائنٹ ون تک اور پھر ایٹ پوائنٹ ون سے لے کر فورٹین تک ذرا دہان دینا اب یہ جو زیرو پوائنٹ فور زیرو سے لے کر فور پوائنٹ تری تک یہ اس کا پی ایچ کس میں آتا ہے یہ ایسیڈک میں آتا ہے یہاں پہ اس کا کلر کس میں آتا ہے ریڈ کلر بن جاتا ہے اور ایٹ پوائنٹ ون سے لے کر فورٹین پہ جا کے یہ کلر چینج کر دیتا ہے بیس میں اور یہاں پہ اس کا کلر کیا آ جاتا ہے بلو آ جاتا ہے یہ کلر کیا آ جاتا ہے بلو آ جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کے بیچ میں دیکھیں ان کے بیچ میں یہ ایک طرح سے نیوٹرل رہتا ہے اور اس کا کلر کیا رہتا ہے پرپل کلر رہتا ہے تو 4.3 اور 8.1 کے بیچ میں یہ پرپل ہے 4.3 اور 0 کے بیچ میں یہ ریڈ ہے اور 8.1 اور 14 کے بیچ میں یہ بلو ہے اس طرح یہ انڈیکیڈ کرتا ہے یہ پی ایچ رینج ہے اس کی پی ایچ کلر کی ہم نے بات کی اس کے علاوہ ایک اور بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ ایسیڈز ہو یا بیس ہو اس کو اپنا کام کرنے کے لیے ایکشن کرنے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کے بغیر ہم یہ لٹمس سولوشن استعمالیاں انڈیکیٹ نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ نے گیسز کا ٹیسٹ کرنا ہو کوئی گیس ہو آپ نے پتہ لگانا ہو کہ یہ ایسیڈک ہے یا بیسک ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اس گیس میں مویشر نمی لازمی ہونے چاہیے تب آپ اس کو انڈیکیٹ کر پائیں گے تو گیس کو گیس کا اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ بیس ہے گیسز کی اگر آپ بات کریں ان کا پتہ لگانا ہے کہ یہ ایسیڈک ہے یا پھر بیسک ہے تو ان گیسز کے اندر مویشر لازمی ہونے چاہیے مویشر ہوگا تب یہ جا کے اپنا ایکشن پرفارم کرے گا اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گیسز ایسیڈک نیچر کے ہیں یا بیسک نیچر کے ہیں یہ ہم نے لٹمس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا لے لیا اب ذرا دیکھیں اس کا ڈراب بیک کیا ہے ڈراب بیک اس کا یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف پی ایس تو بتا دیتا ہے کہ جی ایسیڈ ہے یا بیس ہے لیکن یہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں بتاتا ڈراب بیک اس کا کیا ہے یہ ہمیں کسی بھی سولیوشنز کا ایگزیکٹ پی ایچ نہیں بتاتا ہمیں ایگزیکٹ پی ایچ کا پتہ نہیں چلتا ایگزیکٹ پی ایچ نہیں بتاتا اس کے علاوہ یہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 0 سے لے کر 4.3 تک ایک ہی کلر اس کا رہتا ہے وہ ریڈ ہے 8.1 سے لے کر 14 تک ایک ہی کلر رہتا ہے جو کہ بلو ہے اور 4.3 سے لے کر 8.1 کے بیچ میں بھی ایک کلر اب ذرا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایسٹ 0 اور 4.3 کے بیچ میں کوئی بھی آپ لے لیں تو ساروں کا کلر ایک جتنا ہے ایک جیسا ہی ہوگا ریڈ ریڈ ہی ہوگا اور 8.1 سے لے کر 14 تک ساروں کا کلر بلو ہوگا تو یہاں پہ کسی کا پی ایچ 14 تک جا سکتا ہے کسی کا پی ایچ 13 ہو سکتا ہے کسی کا پی ایچ 12 ہو سکتا ہے کسی کا پی ایچ 9 ہو سکتا ہے کسی کا پی ایچ 8.1 ہو سکتا ہے ساروں کے لیے اس کا کلر کیا ہے سیم کلر ہے اور اگر ہم اس میں بات کریں کسی کا کلر پی ایچ 0 ہے کسی کا 1 ہے کسی کا ہو ہے کسی کا تری کسی کا فور تو یہاں پہ بھی ساروں کا کلر کیا ہے سیم کلر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمیں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ دیا ہوا سبسٹانس یا دیا ہوا سولوشن آپ کے پاس ایسڈ ہے یا بیس ہے لیکن یہ فرق نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ سٹرونگ ایسڈ ہے یا ویک ایسڈ ہے یا سٹرونگ بیس ہے یا ویک بیس ہے تو اس کا دوسرا ڈراب بیک ہے یہ ہمیں سٹرونگ ایسڈ اور ویک ایسڈ میں فرق نہیں بتا سکتا اسی طرح یہ ہمیں سٹرونگ بیس اور ویک بیس میں بھی فرق نہیں بتا سکتا کیونکہ سٹرونگ ایسڈ اور ویک ایسڈ میں اس کا کلر سیم رہتا ہے اور اسی طرح سٹرونگ بیس اور ویک بیس میں بھی کلر سیم رہتا ہے امید ہے آپ لوگوں کی اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی ہمارے اس لیکچر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ